اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی روح زمین پر باروے امام اور آخری خلیفت اللہ ہوں گے اس زمن میں جو حدیث ہم نے جمع کی ہیں وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یوں ہم نے جو اس زمن میں اپنی ایک طالب علمانہ کوشش کی کاوش کی تحقیق کی اور کچھ حدیثیں کتب حدیث مختلف وہاں سے جمع کی اور آپ کے سامنے پیش کی تو اس زمن میں آج امام مہدی کے زمن میں یہ آخری درس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور درس میں کچھ اور معلومات کے ساتھ کسی اور ٹاپک پر پھر انشاءاللہ یا امام مہدی کے بعض واقعات کسی اور زمن میں عیسی علیہ السلام کے نزول میں اور دجال کے فتنے میں پھر انشاءاللہ جمع کریں گے لیکن یہ جو امام مہدی کا ایک مختصر دروس کا سلسلہ حدیث کی روشنی میں ہم نے جاری کیا یہ اس کی آخری قسط ہے اس زمن میں ہم پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر بارہ خلافہ ہوں گے ان تمام پر امد مجتمع ہوگی پھر میں نے اللہ کے رسول سے کچھ گفتگو سنی جسے میں سمجھ نہ سکا تو میں نے اپنے باپ سے ارس کیا کیا ارشاد فرما رہے ہیں میرے باپ نے بتایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ تمام بارہ خلافہ قریش سے ہوں گے اس روایت کو امام ابو داود نے السنن ابی داود میں روایت کیا ہے یعنی کہ سہا ستے کا درجہ کی حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا یہ دین بارہ خلافہ کی آنے تک غالب رہے گا حضرت جابر نے فرمایا کہ اس پر لوگوں نے بلند آباس سے اللہ اکبر کہا اور شور برپا ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آواز میں ایک کلمہ ارشاد فرمایا میں نے اپنے باپ سے عرض کی ابباجان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے انہوں نے بتایا آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ سب بارہ خلافہ قریش میں سے ہوں گے تو یہ روایت بھی امام ابو دعود نے السنن میں روایت کی ہے تو یہ دونوں روایتیں امام ابو دعود میں السنن میں روایت کی ہے امام سیوتی الحاوی للفتاوہ میں ابو دعود کی مسکورہ بالا روایت پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام سیوتی الحاوی للفتاوہ میں یہ تفسرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو دعود نے اپنی کتاب سنن ابی دعود میں امام مہدی پر ایک باپ باندھا ہے جس کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن سمرہ کی روایت درج فرمائی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ بالا خلافہ ہوں گے جن پر یہ امد مجتمع ہوگی جمع ہوگی اور ایک دوسری روایت میں ہے یہ دین بارہ خلافہ تقالب رہے گا اور وہ تمام خلافہ قریش سے ہوں گے امام ابو دعود نے گویا یہ باپ باندھ کر علماء کے اس قول کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ امام مہدین بارہ خلافہ میں سے ایک ہوں گے تو یہ امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں تفسرہ کیا ہے امام ابو دعود نے اس سنن میں جو روایت کی ہے ان پر امام سیوتی نے اس سے واضح طور پر یہ استمباد فرمایا ہے کہ امام مہدی روح زمین پر بارویں اور آخری امام ہوں گے گویا ابو دعود امام مہدی کے بارے باب کا آغاز ان دو حدیث سے کر کے پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث لائے ہیں کہ امام مہدی میری عطرت اور اولاد فاطمہ سے ہوں گے اور اس سے پہلے وہ حدیث بھی لائے ہیں جس میں ارشاد ہے کہ قیامت میں سے خواہ ایک ہی دن کیوں نہ بچ جائے اللہ رب العزت میری اہل بیعت میں سے ایک شخص مہدی کو بھیجے گا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر دی گئی تھی تو یہ روایتیں آپ کے سامنے میں پہلے پیش کر چکا ہوں اچھا اگلی روایت جو زمن میں حضرت ابو سعید سے بربی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں جب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے تو اس وقت ایک آدمی ہوگا جس کو المہدی کہا جائے گا ان کی عطائیں بڑی خوشگوار ہوں گی اللہ اکبر اس روایت کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں نقل کیا ہے اگلی روایت امام زہری سے روایت ہے آپ نے فرمایا جب صفیان کا لشکر اور امام مہدی کا لشکر قتال کرنے کے لیے آمنے سامنے ہوں گے تو اس دن آسمان سے ایک آواز سنائے دے گی خبردار آگاہ رہو بے شک امام مہدی کے احباب ہی اللہ کے ولی اور دوست ہیں اور اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے نے فرمایا اس دن کی علامت یہ ہوگی کہ آسمان سے لٹکا ہوا ہاتھ نظر آئے گا جس کو تمام لوگ دیکھیں گے اس روایت کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں روایت کیا ہے اور صفیان والے لشکر کی روایت تو اس امام مہدی کے شروع کے دروس میں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اچھا اگلی روایت حضرت علی کررم اللہ عجو سے مروی ہے آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امام مہدی ہم آل محمد میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور سے تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے اللہ رب العزت ان پر سلطنت دین اسی طرح ختم فرمائے گا جیسا کہ ہم سے آغاز فرمایا تھا اور ہمارے ذریعے ہی لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے گا جس طرح انہیں شرک اور کفر سے نجات آتا فرمائی گئی ہے اور ہمارے ذریعے ہی اللہ ان کے دلوں میں فتنے کی عداوت کے بعد محبت اور الفت فرما دے گا جس طرح اللہ نے شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں ہمارے ذریعے الفت پیدا فرمائی اور ہمارے ذریعے فتنہ اور فساد کی عداوت کے بعد لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے جس طرح وہ شرک کی عداوت کے بعد دین میں بھائی بھائی بن گئے ہیں یہ روایت میں آپ سے پچھلے دروس میں بھی پیش کر چکا ہوں لیکن اس باپ کے زمن میں پھر لائیا ہوں اس روایت کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں امام نعیم بن حمد نے الفتن میں امام حیثمی نے المجمع الزوائد میں یہ روایت نقل کی ہے اچھا اگلی حدیث حضرت ارتاح سے مروی ہے پھر اہل بیعت نبی سے حسن سیرت کے پیکر ایک شخص امام مہدی کا ظہور ہوگا جو قیسر روم کے شہر میں جنگ کریں گے اور وہ امت وہ امت محمدی کے آخری امیر ہوں گے پھر ان کے زمانے میں دجال ظاہر ہوگا اور ان کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے تو حضرت ارتاح سے یہ جو روایت مروی ہے اسے نعیم بن حماد نے اور اس کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں نقل کیا ہے اچھا امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں امام منتظر امام مہدی کے ظہور کے وقت کے آثار و علامات درج فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے یہ تمام آثار و علامات ہیں جن کی تلخیص وہ لیمام سیوتی کہتے ہیں کہ جن کی تلخیص میں میں نے نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے کی ہے اور وہ نعیم بن حماد آئمہ حفاظ میں سے ہیں اور امام بخاری کے شیوخ میں سے ایک ہے تو نعیم بن حماد کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے جن کی میں نے اب تک آپ سے روایتیں شروع دروس سے نعیم بن حماد کی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں نہ امام سیوتی کوئی چھوٹا آدمی ہے حدیث میں اوہ بڑا امام ہے امام ہے حدیث میں اور اسی طرح اس لیے تو ان کا نام ہے نا امام سیوتی اور اسی طرح نعیم بن حماد کا مقام یہ ہے کہ امام بخاری کے شیوخ في الحدیث میں سے اللہ اکبر اچھا حضرت جابر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخری دور میں خلیفہ ہوگا جو مال لبالب بھر بھر کے دے گا اور اسے شمار ہی نہیں کرے گا اس کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ نقل کیا ہے اچھا حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبالب بھر بھر کے تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا اور قسم ہے ازات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے بتحقیق غلبہ اسلام کا دور ضرور لوٹے گا یعنی کہ امر اسلام اسلام اسماعیل ہو جانے کے بعد ان کے زمانے میں پھر سے فروغ حاصل کر لے گا یعنی کہ امام مہدی کے زمانے میں تو یہ روایت جو ہے امام بزار نے کہا ہے وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِحُنِ اس کے جو رجال ہیں اس روایت کے وہ درجہ صحیح پر ہیں اسے امام حاکم نے المستدرق میں روایت کیا ہے اور اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اور امام نعیم بن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے پھر آخری حدیث جو اس زمن میں آتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے زمانے میں صرف ایک رات ہی باقی رہ گئی تو بھی اللہ رب العزت اس رات کو لمبا فرما دے گا یہاں تک کہ میری اہلِ بیعت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا یعنی کہ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے لبریس کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی اور وہ مال کو برابر تقسیم کریں گے اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں غناف پیدا فرما دے گا اور وہ ساتھ یا نو سال رہیں گے پھر امام مہدی کے زمانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر یعنی لطف زندگی باقی نہ رہے گا اس روایت کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں امام طبرانی نے اس کو دو مختلف حدیثوں میں المعجم الكبیر میں اور اس کو ابو عمر ادانی نے السنن الواردہ فی الفتن میں روایت کیا ہے تو یوں یہ آخری درس ہوا امام مہدی کے زمن میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم التجا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی اس محنت کو قبول فرما اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ عز و جل اپنے دین کی خدمت لیتا رہے اور ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرمائے وما علینا اللہ البلاغ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم